ایک ایک پیر کو اوپر اٹھانا نیچے لے کے آنا ایک ایک پیر کو اوپر اٹھاؤ بیٹا ایسے ایسے اٹھانا ہے نیچے لے کے آنا ایسے پیر بھی ہلکا ہوگا کمر میں درد بھی دور ہوگا ایسے کیجئے جیسے سمرتی بیٹی کرو یہ کرو سب ایک ایک پیر کو اوپر اٹھاؤ نیچے لے کے آو یہ یہ تھائیں کے لیے بٹکس کے لیے ہپس کے لیے کمر درد کے لیے بہت اچھا ہے سب بہت اچھا کر رہے ہیں ایک بار میں آپ کے لئے تعلیم اجا دیتا ہوں آپ تو بہت اچھی یوگینی بہن ہو تو روج ایک ایک پیر کو اٹھانا نیچے لانا کمر میں درد نہیں ہے تو دونوں پیر اٹھا سکتے ہو یعنی کمر میں درد نہیں ہے ہاں ٹائی بی پی کی پروپلم نہیں ہے ہرنیا نہیں ہے تو دونوں کو اٹھانے بیٹا دونوں پیروں سے بھی ایسے اوپر اٹھایا اور نیچے لے کے آگئے ایسے یہ بہنوں کے لیے بہت اچھا ہے پیج کے لیے کمر کے لیے ویٹ لیوز کرنے کے لیے پھر ایک ایک پیر سے بڑا شنی بنا دیتے ہیں ایک ایک پیر سے دینے پیر سے گھماؤ پہلے بیٹا رائٹ لیکس ہے لائٹ لیکس ہے پورا گولائے میں پیر گھوم جاتا ہے گھماؤ بڑا شنی بناو ایسے بڑا شنی بنائیں گے تھائیں بٹاک شیفز یہی تو زیادہ مزن بڑھتا ہے کلے موٹے موٹے ہو جاتے ہیں پھر خراب لگتا ہے بابا جی میری تھائیں میری بٹاک شیفز بہت بڑھ گئے ہیں بابا کیا کروں یہ کروں یہ تھائیں بٹاک شیفز کی بہت پروپلم رہتی ہے بیٹیوں کو باری ہو جاتے ہیں بڑا شنی بناتے ہیں ایسے پوری گولائی میں کلوک وائز پھر انٹی کلوک وائز ریورس دونوں طرف سے گھوماتے ہیں ایسے سام ماں بہن بیٹیوں کو یہ کرنا ہے کلوک وائز اینٹی کلوک وائز ایسے گھومانا کتنی کتنی بار پچیس پچیس پچانس پچانس بار سو سال تک کوئی بڑھی نہیں ہوگی اور جو بڑھیا بھی کرے گی تو گڑھیا جیسی ہو جائے گی واپس